بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم براٹر میں جس نے مراد سماجی اقتصادی اور تکنیکی اور ثقافتی تبادل ہے جب جو ریپیڈ ڈیولپمنٹ سوسائیٹی میں رنما ہوتی کمیونکیشن ٹکنالوجی کے دور میں اور مارڈر نیشنز وجود میں آ جائیتی تو ایسی سوسائیٹی کو کیا کہتے ہیں انفرمیشن سوسائیٹی اور یہ کب سے پرمان چڑھی ورلڈ وار ٹو کے بعد انفرمیشن سوسائیٹی میں برائے کاملہ ہوتے ہے جس میں انفرمیشن شیئر کیا جاتے ہیں Because they treat information as a commodity. Information society میں information کو شیئر کیا جاتے Especially scientific and technical information. خاص طور پہ سائنسی information اور technology سے relevant information. Because they employ large numbers of information workers. Information workers جہاں پہ ہوتے بہت بڑے پہ مانے پہ وہ انتوسی کے ساتھ information شیئر کرتے ہوتے in their economy. Because information and communication technologies and channels are prolific and are widely used. آج کے لئے جو سائٹی پہ دیکھا جائے اس میں information and communication technologies بہت زیادہ boost and because using those technology and channels has given people a sense of inter-connectedness. Information society میں جانے لوگ ایک دو سے کے ساتھ connect ہوتے چاہے وہ ایمیل کے ذریعے سے ہو چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو چاہے موبائل فون سے ہو چاہے ٹی وی سے ہو چاہے ریڈیو سے ہو یہ سارے information communication technology کے ضمرے میں آ جاتی ہیں. Key features of an information society Information society کے جو نہ مختلف کا دخال کیا ہے there are some key features and aspects of the information society those are technology integration information society heavily rely on advanced technology جیسے کہ آپ کو پہلے کی information societies ہیں ویڈوانس technology پہ مپنی ہوتی including the internet جب سے internet آیا ہے تو information society پہ مانچڑی digital communications computers and mobile devices جیسے کہ میں آپ کو پہلے سلیڈ میں بھی منشن کیا کیا یہ ایڈوانس فارم ہے emerging technologies کی technologies is integrated into various sectors such as education healthcare business and government in transforming the way people work communicate and access information technology integration کہاں کہاں پیچھے لوگوں ہوگی چاہے وہ شہت کے ادار ہے چاہے کاروبار کے ادار ہے چاہے گورنمنٹ ارگنیزیشن تو دوسرے کے ساتھ جوینا communicate کرنا اور information کا خصول یعنی رسائی کرنا information technology کی key features access to information information is widely accessible and there is an emphasize on ensuring equal access for all members of society access to information کیا ہوتی ہے کہ جو society میں جتنی مطلب community ہوتی ہے لوگ رہتے ہوتے اس کو ایک equal access پر آہم کر لیبریز ڈیجیٹل 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 ڈیپوزیٹری ڈیان 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 خاص بنا دیا جائیں اور واس امونٹ آف information سے مراد ہے کہ بہت پڑے سطح پر لیبری information کو ڈیل کر لہذا لیبری کا کام access to information ہے اچھا اسی طرح اگلی سلائیڈ میں بھی 3 features of an information society knowledge creation and innovation جہاں پہ information society ہوتی develop وہاں پہ knowledge بھی create ہوتی اور نئے 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 انداز کے نئے نئے طریقے بھی آجاتے ہیں there is a focus on knowledge creation information society کا جو پہلا کام ہے وہ knowledge کر کر innovations نئے طریقے مطارب کھانا and direct dissemination of information اور جو جو جتنے زیادہ ہو سکے information کو تیزی سے transform کرتے research and development activities are crucial and information is seen the key driver of economic and technology process آج کل آپ نے دیکھا ہوا information جو society سے وہ industrial society سے قدر آگے نکل گئی کیونکہ اگر آپ بینکنگ کی سسٹم کو دیکھا جائیں آپ ایٹیم استعمال کرتے آپ پیسے ٹرانسفارم کرتے ٹرانسفر کرتے ایک جگہ سے جوسی جگہ آپ کی جتنی بیلنگ ایزی پیس اور غیر مگر یہ سارے جو ایک 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 طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے گورنمنٹ اور پالیسی میکر کو کیا چاہیے کہ جو چیلنجز اور مواقع آجاتے ہیں اس کے انفرمیشن سسائیٹی میں کیس امرغم کیا جائے اس کی دیجیٹل رائٹس دیجیٹل رائٹس سے مراد یہ کہ ہر بندہ انفرمیشن تک ایک رسائی حاصل کر سائیبر سیکیورٹی سے کیونکہ ہجھل حیکرز بھی تو بہت سارے چیزوں کو فراڈ اور سکیم کے ذریعے سے چیزیں چھوڑی کر اور انفرمیشن گورننس اور انفرمیشن کو گورنن کیسے کرتے کسی کیلئے گورنن کو چاہیے کی پولیسی اور گورنن کا اتمام کریں جیسے کہ دیجیٹل کمیونکیشن ٹورس فسیلیٹیٹ انسٹ کمیونکیشن انسٹ کمیونکیشن انسٹ گلوگل سکیل یہ جو دیجیٹل کمیونکیشن ٹورس ہے اس کا کام کیا انسٹ کمیونکیشن دنیا چونکہ گلوگل ویلیج بن گئی تو انفرمیشن ایک جگہ پر شیئر ہوتی تو پوری دنیا کون لگر آ جاتی سوشل میڈیا پلیٹفارمز آنلائن فورمز اور میسیجن ایکس میسیجن ایکس مراد آپ لے لیں کہ فیس بک میسیجر لے 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 سیپ کے میسیجر لے آپ کنیکٹیم پیپل انفرس کمیونی چیز آپ کو پتا ہے سب سے ریپیٹ سو ساتھ کمیونکیشن آج کے دور میں کیا فیس بک میسیجر ہیں یہ وات سیپ میسیجر ہیں اور اسی طرح مختلف بسم کے ایس آئی وید شیئر وغید کسی سے سوشل میڈیا کے دری لوگ اپلیقیشن اگر انفرمیشن ہو آورس کی لیٹریسی نہ ہو کیسے استعمال کریں تو یہ بھی آپ آج کل سوشل میں اہم پیل رول ادا کرتی ہے کہ انفرمیشن لیٹریسی سکلز آج کل جو افراد ہوتے اس کے لئے ایک اچھے حامل کا سورس بنتا جا رہا جس احس امان اگر آپ کے پاس انیلائیز یعنی تجزیہ کرنے کی اور تشریح کرنے کی اور انفرمیشن کی یوز کرنے کی لیٹریسی میں علم نا انفرمیشن لیٹریسی سکل جو اہم کردار ادا کرتی پیر اگلی سلید میں چیلنجز اور کنسرن جیسی کہ آپ پتہ کی انفرمیشن سسائیٹی کو مختلف چیلنجز کا ساندھ بھی پرائیویشن سیکیویٹی کنسرن بھی کم پرائیویشن انفرمیشن پرائیویشن پرائیویشن شیئیر اور دیجیوٹیلی جیسی کہ آپ کو پتہ کہ جو انفرمیشن سٹور کتے کئی نا کئی طریقے سے وہ چاہے وہ چاہے کہ آن لائن چلی جاتی سرور پہ یا آپ کے موبائل پہ اور اس کی انٹر کنیکٹیویشن سیکیویٹی جیادہ یا موبائل فیسیلیٹی تو کہیں پہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک چیلنج ہے تو اسی سے کیا ہوتے انفرمیشن کی مہرون یا وہ جانم لیتی ہیں کلچرل اور سوشل ایمپیکٹ انفرمیشن سوشل ایمپیکٹی پرائیویشن آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ زیادہ انفرمیشن ہوتے یعنی ان کی کلچر پر اسی پرائیوشن رنوما ہوتی انٹرٹین میٹ سوشل نورمز دیجیٹل میڈیا ان آن لائن پلیٹفارم اسی کے در جیسے سوشل نورمز یعنی آپ کی ثقافتی اقدار اور دیجیٹل میڈیا آن لائن پلیٹفارم یہ بھی انترانہ حدود میں آجاتی کلچرل ایکسپریشن لوگ بہت کیلی دیجیٹل گوڈ اور services. آج کل economy بھی جونا information society کے بینہ پہ بہت زیادہ boost up ہوگی کہ economic activities جونا productivity exchange and consumption چیدو کا اس دمان کرنا یا exchange کرنا اس کے لئے digital goods اور services چاہیے e-commerce آج کل کے دور کو دیکھا جائے تو e-commerce بہت زیادہ عام ہوگی. Digital marketing and online platform are critical components of the digital economy in an information society آپ دیکھیں امازون کی بیزنس دیکھیں Alibaba دراز وغیرہ یا OLX دیکھیں e-commerce کے اتنے پری کے متعارف ہوتے رہے جس سے digital economy and information society میں گروہ کر changes in work patterns flexible work arrangements remote work and the gig economy are prevalent in information society آج کل جو environment ہے نا work environment وہ تھوڑا سا flexible ہو گئے پہلے physical جانا ہوتا تھا آج کل لوگ remote work بھی کرتے ہیں اور ڈیگ اکانومی کے لئے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو تو یہ جو bitcoin وغیرہ یہ economic کے نت نئی طریقے متعارف ہو رہے ہیں the nature of work is often characterized by knowledge based and information and fits your task جو جو نئی نئی طریقے متعارف ہو رہے ہیں وہ knowledge based اور information society پہ مبکی ہو گئی ہیں مجھے امید ہے کہ بیس library science اور mls کے کتنے student سے اس کو ہم نے کوشش کی کہ اس کا آسان بنایا جائے یہ lecture lecture number 4 اور اس طرح جو نہ کہتے کہتے ہیں ہم اسی سیریز کو آگے بڑھانے کے لئے مجھے lecture بھی upload کریں گے آپ لوگ اسے گزارش ہیں ویڈل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں ساتھ فیڈبیک سے بھی نواز دے رہے دے رہے